بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کے رزق میں تنگی کا سبب آپ کے ناخن بھی ہو سکتے ہیں شیخ طریقت امیر اہل سنت مولانا الیاس اتار قادری دامت برکاتم العالیہ اپنی مایانہ استعنیف فیضان نماز میں فرماتے ہیں حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو شخص جمعہ کی دن اپنے ناخن کارتا ہے اللہ پاک اس سے بیماری نکال کر شفاہ داخل کر دیتا ہے اس حدیث پاک کی شرح میں ہے جو شخص جمعہ کی روز ناخن ترشوائے یعنی کٹوائے اللہ پاک اس کو دوسرے جمعہ تک بلاؤں سے محفوظ رکھے گا اور تین دن زائد یعنی دس دن تک ایک روایت میں ہے جو جمعہ کی دن ناخن ترشوائے تو رحمت آئے گی گناہ جائیں گے مفتی امجد علی آزمی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جمعہ کے دن ناخن ترشوانہ مستحب ہے ہاں اگر زیادہ بڑھ گئے ہیں تو جمعہ کے انتظار نہ کرے کہ ناخن کا بڑا ہونا اچھا نہیں کیونکہ ناخنوں کا بڑا ہونا تنگی رزق کا سبب ہے